بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی عالم بنیں اور اللہ تعالیٰ کے جو اقامات ہیں ان تک پہنچ سکیں مدارس کے اندر کیا نظام ہے ہم یہاں پہ کیسے ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور کون کون سے مسائلیں جو مدارس کے اندر پیش آتے ہیں سب سے پہلے ایڈمیشن لینے کے لیے کسی پروٹوگول کی ضرورت نہیں کسی بڑی سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اگر آپ کے دل میں جستجو ہے اور آپ کالیفائیڈ ہیں جامعہ کے جو آپ جامعہ میں جائیں گے وہاں پہ وہ آپ سے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیں گے اتنا مشکلی ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کے بعد آپ جامعہ کے جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں مدارس کے اندر بہت زیادہ مدارس ایسے ہیں جن کے اندر بال بڑی رکھنے کی اجازت ہوتی ہیں بعض مدارس ایسے ہیں جن کے اندر بال چھوٹے کروا دیا جاتے ہیں کچھ مدارس کے اندر وائٹ ڈریس پہن کے جاتا ہے وائٹ ٹوپی پہنے جاتی ہے لیکن زیادہ مدارس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنے کون سے مدارس کا انتخاب کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا پہلا سال ہوتا ہے اس میں ہمیں وہ سرف اور نخوا پڑھائی جاتی ہے جو بنیادی کتابیں اور فقہ کی کچھ کتابیں بنیادی پڑھائی جاتی ہیں اور طریقہ تلسریہ جو عربی میں ہماری بول چال کے اوپر مارت آ سکیں یہ جو پہلا سال ہوتا ہے درجہ اولہ اسے کہتے ہیں اس کا وفاق امتحان نہیں دیتا آپ یہ سمجھ لیں کہ بول کے اس کے پیپر نہیں ہوتی لیکن اس کے بعد جو دوسرا سال ہوتا ہے سانیا سالسا رابیہ یہ پھر ان کے امتحانات ایک ریجسٹرڈ ادارہ لیتا ہے اور جو آپ کو وہ ڈگری دیتا ہے وہ ایکول ٹو ایم ایسلامیات ایم ایرابیگ ہوتی ہے اس پروسیس کے ٹوٹل آٹھ سال ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ مکمل عالم بن جاتے ہیں جیسے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ہمیں کسی بھی سپیشل فیلڈ کی طرف جانا پڑتا ہے چائلڈی سپیشلیسٹ کارڈیو کی طرف نیورو سرجن ایٹی سی ایسے ہی عالم بننے کے بعد بھی تخصصات ہوتے ہیں جسے مفتی کوس کہتے ہیں اس میں تخصص فیل عدیس ہوتا ہے تخصص فیل افتا ہوتا ہے تخصص فیل لوگت ہوتا ہے تخصص فیل نخوا ہوتا ہے تخصص فیل صرف ہوتا ہے ان تخصصات کے اندر جو جو طالب علم جاتے ہیں وہ اپنے اس فیلڈ کے اندر مائر ہو جاتے ہیں اگر کوئی تخصص فیل افتاہ کے اندر جاتا ہے تو وہ فقہ کے مسائل کے اوپر اس کی گریپ ہو جاتا ہے وہ ان مسائل کو بڑی بڑی کتابوں کے اندر دیکھتا ہے پڑھتا ہے جان لیتا ہے ایسے ہی جو لوگ تخصص فیل عدیس کی طرف جاتے ہیں ان کو یہ نالی ہو جاتا ہے کہ یہ عدیس ضعیف کیسے ہو سکتی ہے اس کے رابی کیسے ضعیف ہو سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں وہ سمجھ دیتے ہیں اور جو نخوہ کی طرف جاتے ہیں وہ نخوہ میں ان کو مضبوطی اور معارض آ جاتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے آپ اگر ریٹائر بھی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں آپ نے اگر اپنی سروس پوری کیا ہے اور آپ عالم بننا چاہتے ہیں تو آپ بزاو اللہ کی رضا کے ساتھ بلکل اس کام کو شروع کریں یہی مجاعت کا ذریعہ ہے اپنا خیال رکھئے گا اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا آپ کی فیملی میں آپ کے دوستوں میں کوئی عالم بننا چاہتا ہو تو اسے یہ ویڈیو ضرور فاروت کریں اللہ کا امی ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ